یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا خالی دامن لیے آ گیا بین تیرے میری ہستی ہے کیا لاج رکھنا میری اے خدا ماستا ماہ رمضان کا بس چکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا بننا برور ہے تو بس ذرا دیکھنا تیری مرضی کو پانا میری جست جو جلنے جناب ہمارے سیگمنٹ کا آغاز ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ٹیلیویجن سیٹس کے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے امی ابو کے ساتھ اور ان میں سے کچھ اس وقت سکور بھی پوچھ رہے ہیں سب بہت ہیپی ہیپی ہیں اس لیے کہ پاکستان بہت اچھا کھیل رہا ہے ان سب بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو ہماری طرف سے اسلام علیکم پیارے بچوں حواظ نہیں آرہی بھئی پیارے بچوں شاوار شاوار میچ کا پتہ کیا ہو رہے ہیں پاکستان چھا گیا ہے بھئی جیتے گا بھئی جیتے گا زور سے دوارہ ایک بار پھر جیتے گا بھئی جیتے گا پاکستان جیتے گا ایان نارہ لگاؤ کتران بنایا ہے ایان ایان تم ہی ہو نا یہ کیا کیا ہے اپنے آپ کو پاکستان بن دیا ہے ہوا ہاں بہا یار کس نے بنایا امی تو یہ کہاں سے خریدا یہ عبدالبھائی کے دکان سے لیا ہے یہ عبدالبھائی بیچتے ہیں عبدالبھائی بیچتے ہیں نا نہیں پاپا لے دے آئیٹے یہ کتنے کا لیا ہے یہ ایک ہزار کا بنبایا تھا ایک ہزار کا بنبایا تھا ہاں ہاں بڑا برینڈڈ پین ہونا ہے جیسے ہوگی بڑا ایک ہزار کا جنڈا کتنے کا خرید ہے یہ جنڈا تو کلیتا ہے کل خرید ہے اچھا ڈیٹال کا پیغام سن لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں کوئی ملی نغمہ سناؤ گے سب سے نیشنل سانگ سنیں گے اس سے پہلے ڈیٹال کا پیغام افطار سے پہلے اور جب تی منٹ باقیوں مجھے بتانا بھائی ایک اچھی بات نہیں ہے افطار سے پہلے سب کو ہاتھ ضرور دھونے چاہیے پاکستان بھر کی ماں کا بروسہ ہے ڈیٹال ہینڈ واش کیونکہ ماں ماں نے صرف آج ایک اور مقابلہ ناؤنس کیا ہے میں نے کچھا چاول پکا چاول یہ تو بڑا آسان ہے فائیو ٹائمز تیزی سے کچھا چاول پکا چاول تیز ساول ہو گیا یہ تو وان ٹو تری تیز سناو گے السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شہروز بہت اچھے کپڑے پہنے ہیں آپ نے بھی شہروز ساپ کے لئے بہت ساری تعلیہیں ہو جاتے ہیں کچھا چاول پکا چاول کون مولے گا بولر آئیواز جندی سے کچھا چاول پکا چاول کچھا چاول پکا چاول نیشنل سانگ سناو بھائی ایان کوئی ملنی نغمہ سب مل کے پڑھیں گے ہم تمہارے ایک منٹ وہ تم پڑھیں گے آخر میں اس کے علاوہوں کے آتے ہیں کونسا یہ بہت ساری بجن بھائی آپ کی بڑھئی ہے آج جی ساری ساری میں بھی پڑھوں گا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے آگے کیا ہے تُو تُو میری تُو میری ماں نے ہتم نہیں آتے ہو لے تو کیا ہے تُو تُو میری کان ہے اس پہ دل قربان ہے یہ تو کوئی اور گان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی وہ تو وہ ہے تیرہ پاکستان ہے یہ والا آتے ہیں سب کو چلو بھائی یہ والا پڑھتے ہیں سمجھ کے وان ٹو تری آجائے گا آجائے گا چلو بھائی تیرہ پاکستان ہے مجھے نہیں ہے بھائی اوہ اچھا جس کو آتا ہے تیرہ پاکستان ہے میرا پاکستان ہے اس پہ دل قربان اس پہ تمہیں کون سا آتا ہے بھائی دل دل پاکستان اس کے لابہ نہیں آ رہو گی اور دل دل آتا ہے اور وہ بھی سٹائل سے آتا ہے سٹائل سے سٹائل سے سنا دو ماما ایک پکناو پھر سائی سے مانگا آجائے پھر سٹائل نہیں مانے گا چلو سٹائل مانو سٹائل نہیں ان کے سوا جانا کہا بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاربا دل دل پاکستان جا جا پاکستان دل دل پاکستان جا جا پاکستان نارڑا گوڑتے پاکستان کا پاکستان ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی جنسے کی تخریر ہو گئی ہے تو بھائی اچھا بھائی تو کتنے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ پاکستان آج کا مہت جیت جائے گا سب کو لگ رہا ہے نا کسی کو یہ تو نہیں لگ رہا کہ ہار جائے گا نہیں ہے نا اب تو انشاءاللہ جیتے آیان میری دل سے دعا ہے کیا پاکستان دل سے دعا ہے رن کتنے بنائے باکستان نے بتا ہے کوئی نہ بتا ہے ایک مند اس دل سے دعا ہے کر رہا ہے دیکھیں اسے ہی پتا کتنا ہے اس کو مسیم خان کون ہے کن دو ٹیموں کا مہت جو رہا ہے آج ہاتھ پاکستان بے پاکستان ٹھیکچا ہے یہ ہے نہیں بے بے اکوب نہیں مناؤ پاکست پہلے بیٹنگ کس نے کی بتا پیڑی پہلے بیٹنگ کس نے کی جائے دا شاہد خان نے شاہد خان پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی کیا انڈیا نے کتنے رن منایا پاکستان نے پاکستان نے کتنے رن منایا کچھ نہیں پتا ہے اس بچے کو اور ہم سب کو اس نے لگایا پہلے بیٹنگ تو نہیں پتا آج پاکستان انڈیا کا میچ ہے رن کتنے منایا جلدی بتاؤ بریک پہ جانا ہے تین سو سے تری تھرٹی ایٹ بھائی جاتے جاتے والز کا پیغام وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے حسد حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی کسی دوسرے سے جیلس ہونا کوئی دوسرا بچہ اگر بہت آگے نکل رہا ہے کوئی فرسٹ آ رہا ہے یا کسی بھی چیز میں اچھا ہے تو ہم اسے جیلس ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کی اگر کوئی بچہ آگے جا رہا ہے تو ہم کو چاہیے ہم ہیپی ہوں پھر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں ہم مجھے بھی ایسی چیز دے دیں تو یہ تو بڑے اچھی بات ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ ہم جیلس ہوں کہ اللہ میں نے اس کو یہ کیوں دے دیا اس کے پاس ایسا کیوں ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں حسد کیا کہتے ہیں اس کو یعنی کہ جیلس ہونا بھئی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پہ بہت ساری لکڑیاں ہوں بٹس پڑے میں بہت سارے ٹھیک ہے ایک شخص ہے وہ لکڑیاں جمع کرے 5 years تک رودانہ لکڑیاں جمع کرتا رہے ایک بندہ آئے پیٹرول ڈالے اور آگ لگا دے تھوڑی دیر میں ساری لکڑیاں کو کیا ہوگا جل جائیں گی سب لکڑیاں ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے یہ جیلسی جو ہے نا حسد یہ ہمارے آمال کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑیاں کو کھا جاتی ہے یعنی پھر ہم جتنے بھی اچھے کام کریں گے اگر ہم ساتھ میں حسد کرتے رہیں گے تو ہمارے اچھے کاموں کو حسد کھا جائے گا ختم کر دے گا تو اس لیے ہم کسی سے بھی جیلس بلکہ کسی کو کامیاب دیکھ کے ہم اس سے خوش ہوں ہم ایسا کریں گے تو اللہ میاں بھی ہم سے پھر ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی وہ چیز اگر اللہ میاں دے دے گا تو ہم اللہ میاں بھی کہیں گے اور اگر نہیں بھی دی کسی ویاسے تو نو پرابلم ہم اپنی محنت کرتے رہیں گے ٹھیک ہے اور ہم شو کے آخر میں سیگمنٹ کے آخر میں کیا کریں گے سیلری بناو جلدی آجا جلدی 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 آجا سارے بچے آجا سارے بچے میں نہیں آجاو جیل بی پہ صحیح ہے میں آجا ہوں وہاں پہ نہیں آگے جلدی آجاو بھئی سارے بچے چلو سارے بچے آگے کوئی بچے گرنا جائے چلو کیمرے کی طرف دیکھیں ون ٹو ٹری ملتے ہیں ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے ایک چھوٹے سے کیسے تجھ سے کروں سامنا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں جناب وقت کم ہے مقابلہ سخت ہے اور ایک مقابلہ جو جاری ہے اس کے لئے پوری قوم کی دعائیں بھی جاری ہیں شاہ تاج کی بائیک صحت بری خوشیوں کا رات شاہ تاج کی بائیک کے لئے ہے پہلا ہم نے آپ سیرل نمبر درہ دیکھئے گا اپنے کارٹس میں ون فائف ایٹ سکس یعنی کہ ان کا نام ہے رویہ آئی تنک کہ رویہ نام ہے یا راویہ نام ہے ون فائف ایٹ سکس کون ہے رویہ یا راویہ ایک بار پھر بتا رہا ہوں پھر رام سے رابطہ کر لیجئے گا ون فائف ایٹ سکس نمبر ہے اور نام ہے رویہ کوئی ہیں آپ پہ یا میں چینج کر دوں اس کارٹ کو ختم کر دوں آخری مرتبہ لے رہا ہوں نام بھئے رویہ ون فائف ایٹ سکس اوکے کینسل چلیں شاہ تاج کی رویہ آ جاؤ ٹھیک ہے اوکے اور پولانی ٹریولز آخری سیکنڈ نے بتا دیا شکر ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریول ایجنسی اور اس کے لیے پولانی ٹریول کی جانب سے عمرے کا ٹکٹ آڈیونک کا ایس این اور قرآن ایک عمرہ ڈیوائیس ویگا کارپیٹ جانماز یہ لو بھائی یہ ہے ہمدہ نام ہے میرا خیال ہمدہ ہمدہ کس کا نام ہے ون فائف ایٹ نائن ہمدہ چلیں بھائی ٹھیک ہے وقت ذرا کم ہے تو میں ذرا والنٹرز کو گزارش کروں گا آپ کا کیا نام ہے آئیے گا رویہ آپ کو شاہ تاج کی بائیک کی بہت بہت مبارک باد ہو یا ہمارے والنٹرز کو دیجئے گا جبکہ ہمدہ کو آپ دیجئے گا یہ تاکہ ہم وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے پولانی ٹریولز پاکستان کی سب سے بڑی ٹریول ایجنسی کی جانب سے دو اشعار پر دیجئے پھر دعا کرتے ہیں جی ترجہ شباتر ربی بالمستفى بلغنا قاسدانا وغفر لنا مامادا يا واسح الكرام مولا يا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خیل الخلق محمد سید الکونین وثقانین محمد سید الکونین وثقانین والفریقين من عرب ومن عجام مولا يا صلی وسلم دائما آبادا على حبيبك خیل الخلق كل امین جزاکاللہ اتماس دعا ربی بالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسدین اللہم أنت السلام ومنك السلام تبارت ربنا وتعانیت يا ذا الجلال والکون اللہم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمد بي عدوا ولا حاسدا يا رب العالمين بحق شهر رمضان بحق هذه اليوم بحق هذه الليلة اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفک أسرانا واجبر كسرانا يا رب العالمين ربنا افلنا والإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رعوف الرحيم يا إله العالمين اے مالك و مولا ہم سب کے تمام صغیرہ قبیرہ کناہوں کی بخشش فرماؤں يا إله العالمين اس وقت دنیا بھر سے جہاں جہاں ہمارے ساتھ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں جتنے ہمارے مسلمان بھائی ہماری مائیں ہماری بہنیں اس دعا میں شامل ہیں يا إله العالمين ہم سب کو اپنی رضا مندی عطا فرماؤں يا إله العالمين افطار کا وقت وقت قبولیت ہے يا إله العالمين ہم سب کی جائز مرادوں کو پورا فرماؤں نیک تمناؤں کو مکمل فرماؤں يا إله العالمين اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا اطاعت گزار بنا دو جہاں میں ایمان کی سلامتی عطا فرماؤں قرآن کی تلاوت کا نور نصیب فرماؤں يا إله العالمين جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرماؤں مسائب و علام میں کی رفتار ہیں سب کی مصیبت رفع فرماؤں جتنے جتنے پریشان حال ہیں يا إله العالمين بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا اطا فرماؤں یا إله العالمين ہمارے منحمین کی مغفرت فرماؤں سب کو جنت میں عالی مقام نصیب فرماؤں جو قرضدار ہیں بارے قرض سے سب دوشی نصیب فرماؤں جو بے سبب ہیں ازباب مہیا فرماؤں جن گھروں میں جوان بیٹلیاں بہنے بے رشتہ ہیں اچھے نیک سالح رشتے اطا فرماؤں جو رکاوٹے ہیں تمام رکاوٹ قدور فرماؤں مرعوم حاجی عبدالرزاق فرماؤں مسلمانوں کی غیب سے انداد فرماؤں ملک پاکستان کو آمن و سلامتی کا گہوارہ بنا مولا کرین اپنے پیارے محبوب کا صدقہ انساعتوں کا واسطہ ہماری ہر ہر دعا پر فرشتوں کی آمین فرماؤں وصل اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمت یا ارحم رحم اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ اللہ اللہ اشہد ان لا اللہ اشہد ان محمد رسول رسول اللہ اشہد ان محمد رسول رسول اللہ رسول حیلی علی صلاح 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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والدرجة الرفیعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القیامة انك لا تخلق الميعات وصل اللہ تعالی على خیر خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وآسحابه اجمعین برحمتکا یا ارحم الرحمن جزاکاللہ بہت نوازش محمود علسان اشرفی صاحب آج ماہ رمضان المبارک کی دوسری طاق رات ہے تئیسی شب ہے آج آواز اگر پھوڑی بڑھا سکیں تو بڑھا دیجئے تئیس رمضان المبارک کی آج شب ہے تو آج انشاءاللہ ہم بارہ بجے رات حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں رات بارہ بجے ایک انشاءاللہ عظیم الشان ایک روحانی ایک پرنور محفل ہوگی جس کا آغاز ہوگا بارہ بجے اور پھر وہ تا وقت فجر بلکہ نماز فجر کے بعد تک ازان فجر کے بعد تک جاری رہے گی شب بھر مدھا سلائی کا اور کمپیٹیشنز کا انعامات کا درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ افطار دسترخان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شکر گنج میزان کرشی جامع شیری کوکا کولا ویوو روز پٹل سمارٹ کیچپ این ماینیز وی بائی ہیمانی نے انشاءاللہ کل انیس جون کو ہم اپنے آوٹلٹس کا بھی آغاز کر رہے ہیں پورے پاکستان میں اوشن مال اور لکی ون اور امپوریا مال لاہور میں انشاءاللہ اس حوالے سے بھی دعاوں کی درخواست ہے اور جاتے جاتے کوک کا پیغام ایدی فانڈیشن کے نام کہ آپ کوک نے باٹل آف چینج متعارف کرائی ہے آپ کوئی بھی اماؤنٹ اپنے ایک خالی کوک کی باٹل میں ڈال کر کوئی بھی چینج ڈال کر اور قریب ہی ایدی سینٹر میں جمع کروائی ہے تو جتنا بھی فنڈ جنریٹ آپ لوگوں کی طرف سے ہوگا کوک اس کی دگنی رقم ایدی صاحب کی فانڈیشن کو بطورے اتیہ دے گا تو اگر صحت رہی زندگی رہی تو آپ سے بس کچھ گھنٹوں بعد بارہ بجے ملاقات ہوگی اور ہم انشاءاللہ پھر تا وقت نماز فجر بلکہ اس کی بھی بات آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر تب تک کے لئے